اسلام علیکم بچوں آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کی پہلے چپٹر کی ریڈنگ کریں گے آپ اپنی بکس کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول جو ہے اقائد اسلام کے مطلق ہے اور اقائد اسلام میں اللہ تعالیٰ پر ایمان پہلا رکن ہے اور اس سبق سے جو ہے اس کی تکمیل کے بعد آپ لوگ طلبہ اتار بات جو ہے اس قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی اور مالک کل مانتے ہوں خالق حقیقی یعنی ہی ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے یعنی مالک کل یعنی ہر چیز کا مالک ہے یہ ماننے لگیں گے بالکل ان کا یقین پختہ ہو جائے گا نمبر دو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانوں پر غور و فکر کر سکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ پانی دریا چاند سورت ستارے آسمان یہ جو بنائی ہیں ان کی نشانیوں پر ان کی پیدائش پر ان کی تخلیق پر اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کر سکیں گے اور بتا سکیں گے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن عرض پر پچھتر فیزر سیمیٹی فائف پرسنٹ پانی رکھا ہے اور پچیس پرسنٹ جو ہے خوشکی رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور چرین پرین کی اور اپنی تمام جو مخلوق ہیں ان کی زندگی میں پانی کو بڑی اہمیت دی ہیں اور قرآنی آیات کی روشنی میں پانی سے وجود پاری تعالیٰ پر استدلال کر سکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پانی کی اچھائی اور خوبی اور وجود کا جو بار پار ذکر کیا ہے اس پر وہ دلائل دے سکیں گے اور عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں پختہ کر سکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ وقتہ اللہ شریک ہے اور یہ دنیا اور یہ کائنات جو ہے بغیر کسی کی مدد کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے